آسیم ریاض ایک کشمیری آتنگوادی ہیں جو ممبئی میں رہ رہے ہیں آسیم ریاض اور ان کے باپ کا پاسپورٹ ضبط کرنا چاہیے اور لیگل ایکشن ان کے اگنس ہونا چاہیے یہ ایک آتنگوادی لوگ ہیں کشمیری یہ مسلمان ہیں ہی نہیں آسیم ریاض ایکچول میں آسیم ریاض کا کریئر ختم ہو چکا ہے ان کے پاس کام نہیں ہے میں ابھی دنیا کے سامنے لانا چاہتا ہوں میں آپ کو کل کا کچھ بتاتا ہوں میں کل کافی لیڈ اپنے گھر پہنچا جب میں نے اپنا فون دیکھا گھر پہنچ کے تو کافی میسیجز تھے ابھی لوگ مجھ سے کنیکٹ ہوتے جا رہا ہیں کسی چیز کے ریگارڈنگ کے آپ اس کے لیے بولیے اس کے لیے بولیے جبکہ مجھے بلکل بھی اس کا ایڈیا نہیں تھا کہ ابھی آسیم ریاض عمرے پہ گئے ہیں مہاں انہوں نے جا کے کیا کیا تو لوگ ابھی مجھے کوب انہوں نے ٹیکس کیے واتسپ کیے انسٹاگرام پہ مجھے میسیجز کیے کہ آسیم ریاض کے اگنسٹ آنا چاہیے جب میں نے اس کے لیے تھوڑی سی جتنی ڈیٹیلز میں گیا تو پھر مجھے کچھ ایسی باتیں بتا لگی کہ آسیم ریاض ایک کشمیری آتموادی ہیں جو ممبئی میں رہ رہا ہیں اور پورا ممبئی کا ماحول جنہوں نے خراب کر کے رکھا ہے اور دھارمک چیزوں کو بھی وہ اپنا کریئر کے لیے یوز کر رہے ہیں تو مجھے ایسا نہیں کہہ رہا ہوں اگر کوئی مسلم مجھے سپورٹ کر رہا ہے یا ہندو سپورٹ کر رہا ہے کسی ہندو دھرم کے اگنسٹ بھی کوئی آئے گا تو کوئی مجھے بولے گا تو میں اس کے اگنسٹ بھی ایکشن لوں گا عمرے کے نام پہ آسیم ریاض جا کے فوٹو شوٹ کر رہے ہیں ہمارے دھرم بتا جاتا ہے آپ عمرے پہ جا رہا ہیں خانے کعبہ جا رہا ہیں تو آپ کے بال چھوٹے چھوٹے ہونا چاہیے اٹھا ٹائم آف تواف جو آپ جو راؤنڈ سرکل لیتے ہیں اس کو تواف کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے آپ کے بال ہونا چاہیے وہ بھی انہیں نہیں کیا تو میرے حساب سے گورنمنٹ کو امیجیٹلی آسیم ریاض کو بومبے سے بین کرنا چاہیے آسیم ریاض اور ان کے باپ کا پاسپورٹ زبط کرنا چاہیے اور لیگل ایکشن ان کے اگنسٹ ہونا چاہیے یہ ایک آتنگوادی لوگ ہیں کشمیر یہ مسلمان ہیں ہی نہیں آسیم ریاض یہ ایک آتنگوادی ہے اور عمرہ جیسی جگہ کو یوز کر رہا ہے اس تری پاویتر پاک جگہ کو یوز کر رہا ہے اب بتائیے کسی مندر میں اور چرچ میں ایسا ہوتا تو کیا ہوتا وہاں تو جو لوکلز ہیں جو عربی ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ لوگ وہاں جا کے وہاں پہ کیمرا موبائلز بھی اللہ نہیں ہوتے ہیں وہ اندر جا کے ویڈیو شوٹ کر رہا ہے پورا اس کے آگے ساج میں آیا ہوں دیکھیں کشمیر سے آتنگواد کا بہت پرانا نام جڑا ہوا ہے اور کشمیری جب کشمیر میں رہتے ہیں تو بامبے بھی وہ کیوں آتے ہیں تو میری تو ان سے پورے دنیا سے میری گزارش ہے کہ میرا سپورٹ کریں اس لڑائی میں پھر سے ایک بار میں سامنے آئے ہوں لوگوں مجھے میسیج کر رہا ہے کہ آپ اس کے اگنز کھڑے ہوئیے عمرہ جیسی پاویتر جگہ کو آسیم ریاض نے یوز کیا ہے وہ اس نے دنیا کو دکھانے کیلئے عمرہ کرنے گیا تھا اللہ تعالیٰ کو دکھانے کیلئے عمرہ کرنے نہیں گیا تھا تو یہ اس نے ایک بہت غلط قدم لیا ہے بلکل بھی صحیح نہیں ہے دیکھیں یہ بھی ہنا کھان نے جو کیا ہے اگر جس نے بھی ایسا کیا ہے اگر میں بھی اگر وہ جا کے کرتا ہوں عمرہ پر تو بہت غلط ہے وہاں پر موبائل علاو نہیں ہونا چاہیے کیمرے علاو نہیں ہونا چاہیے دیکھیں وہاں پر لاکھوں کروڑوں لوگ جاتے ہیں وہ ایسی پاک پویتری جگہ ہے وہاں پر جا کے آپ چھپ کے کچھ کر رہا ہیں تو کون مہاں دیکھنے والا ہے بہت یہ ان کو ان کو کرنا ہی نہیں چاہیے ایسا یہ کتنا غلط کر رہا ہے جیسے کشمریوں کا تو پاسپورٹ زب کرنا چاہیے یہ بوم میں میں رہ کے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں آسیم ریاض ایک آتانگوادی ہے ایک دن بوم میں میں بوم بن کے پھٹے گا آسیم ریاض یہ آج فیضان انصر کا دعوی ہے آپ آج کی ڈیٹ آج کا ٹائم آج کی میری بات نوٹ کر لیجی پوری دنیا ایک دن یہ دیکھے گی بوم بن کے اس بوم میں میں شہر میں پھٹے گا اگر یہ آسیم ریاض بوم میں میں رہے گا تو دیکھیں ان کا پرفارمنس جب تھا وہ شو پرانا ہو چکا ہے وہ کافی پہلے اس شو میں گئے تھے ابھی نہیں ہو رہا آپ نے بہت اچھا کوشن نکالا ہے ابھی میں دنیا کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں نیشنل چینل پہ کہ وہ ایک ان کے دکھاوے کا حصہ ہے جو ابھی وہ آسیم ریاض کر رہے ہیں ایکچول میں آسیم ریاض کا کریئر ختم ہو چکا ہے ان کے پاس کام نہیں ہے تو ابھی وہ دھارمک جگہوں کو یوز کر رہے ہیں کھانے کعبہ کو یوز کر رہے ہیں کل کو مندر آئیں گے ان بغر بال کٹوا کے واپس آئیں ان کا عمرہ تو قبول ہی نہیں ہوا ہے حرام مانگا ہے ایسا عمرہ ان کے لئے حرام ہے ایسا اور فوٹوگرافر لے کے کھانے کعبہ میں جانا ایک بہت بڑا اپراد ہے جرم ہے آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیجئے اس فوٹوگرافر کی پوری ڈیٹیل آپ کو لاکے دوں گا میں میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں اور میں آپ کو ایک اور بات لکھ کے دے رہا ہوں آپ نوٹ کر لیجئے آسیم ریاض میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ فیدانانساری کو اتنا سبھی جواب دے سکے یا کچھ کر سکے کھڑا ہوں میں بومبے میں آسیم ریاض ہے اس کا باپ آکے مجھ سے کچھ بول کے بتائے یہ میری گارنٹی یہ میں اس لئے آپ کے سامنے دیکھئے میں یہ بھی لے کے آیا ہوں سب کے سامنے سب کو پتا ہونا چاہیے کہ خانے کعبہ دنیا کی پاک پویتر جگہ میں سے ایک ہے اس جگہ پہ جا کے اس طرح کی حرکت کرنا ویڈیو شوٹ کرنا اپنا کام دکھانا یہاں آکے ننگے ہونا یہ بہت ہی گندی بات ہے یہ دیکھئے آپ یہ ان کی اصلیت ہے اصلی چہرہ ہے ان کا کریئر ختم ہو چکا ہے آسیم ریاض فلوپ ہو چکے ہیں تو وہ دوسرا راستہ اپنا رہا ہے آگے جانے کے لیے تو میری گزارش ہے پوری دنیا کی لوگوں سے میرا سپورٹ کریں آسیم ریاض جیسے چھتیس لوگوں کو ابھی میں سامنے لاکے ننگا کرنے والا ہوں اب لوگ فیضان انصری سے امید لگا رہا ہے میں اب کرولو لوگوں کا فیس بن کے سامنے آئے ہوں فیضان انصری آج کرولو لوگوں کا فیس ہے ہر آدمی تو میڈے کے سامنے آنی سکتا ہے کسی کو فیملی وانڈیشن ہے کوئی درتا ہے کوئی پولیس میں جانے درتا ہے بات فیضان انصری کسی درتا نہیں کیونکہ میں سچا ہوں میں لیگل طریقے سے کرتا ہوں میرے سب چیزیں پہلے میں لائر سے ڈسکس کرتا ہوں اس کے بعد آپ لوگ کے سامنے آتا ہوں بہت بڑا ایکشن ہونے والا ہے ابھی میں آپ لوگ کے دور پہلے پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے عمرے کو مکہ مدینہ کو کھانے کعبہ کو یوز کرائے وہاں جا کے فوٹو شوٹ کیا ہے اس کا عمرہ مانا ہی نہیں گیا ہے اور بس وہاں سے پوری دنیا کو فوٹو بھیج رہا ہے ہم نے عمرہ کیا ہے آسیم ریاض تو جا کے لوگوں بتا مسلم لوگوں کے عمرہ کرنے کی فرمیلیٹیز کیا ہوتی ہیں تو جا کے یہ تو بتا تو کم سے کم کہ تواف کیسے ہوتا ہے کتنے راؤنڈ لگانا پڑتے ہیں وہاں پہ کیا کرنا رہتے ہیں جو انفیکٹ مجھے بھی نہیں معلوم وہ تو نہیں کر رہے ہیں اپنی پبلشیٹی کر رہے ہیں جا کے ہیرو بن کے گھوم رہے ہیں وہاں پہ ایسے لوگا تو پاسپورٹ زب کرنا چاہیے کشمیری آتانگوادی ان کو کشمیر واپس بھیجنا چاہیے امیجیٹلی وہ اس پہ میرا پورا لیگل ٹیم کام کر رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں جب تک میری لیگل ٹیم مجھے بتائے گی نہیں ابھی تو مجھے کل امیجیٹلی کی دن لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ امیجیٹلی اس پہ ایکشن لیجئے ابھی ابھی عمر ریاض نے جھوٹا عمرہ کیا ہے یہ ورڈیوز کر رہا ہے کہ عمر ریاض آسم ریاض کا عمرہ حرام ہے یہ حرام عمرہ ہوا ہے عمرہ ہوا ہی نہیں ہے تو میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا عمرہ خبول نہیں ہوا آسم ریاض کا اور پلیز فور گوٹ سیکھ یہ سب مت کرو یہ سب بند کرو دھرم کو یوز کر کے آگے مت بڑھو پلیز میں یہی کہنا چاہتا ہوں لوگ مجھ سے جھوڑنا ہیں اور لوگ جو بھی پرابلم ہیں میں ان کے سولیشن کے لیے آگے آ رہا ہوں ان کے لیے ہمیشہ فائٹ کروں گا آپ جو پوچھ رہے ہیں میں اس کا آج جواب دوں گا اور میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں یہ بات کہ میں آسم ریاض میں ہمت نہیں ہے میرے اوپر آگے سے ایکشن لے سکیں میرے بات کا جواب دے سکیں کیونکہ وہ بہتی فٹو آدمی آسم ریاض جس کا نام ہے یہ سب سن کے ڈر کے چھپ چا بیٹے گا کیونکہ سچ ہمیشہ بولتا ہے جھٹ چھپ رہتا ہے جھوٹ